ایک واضح پیغام ہر عام و خاص کے لیے ہمارا پیش کردہ یہ پروگرام صرف معلومات عامہ کے بارے میں ہے کانون کا احترام کریں اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا جی ہاں ایک بار پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ اپنے اس ویلاگ میں ہم ڈیفائن کرنے لگے ہیں سٹارلنگ آٹھ نمبر بانابور کارٹریج کے بارے میں یہ کارٹوس ترکی کے بنے ہوئے ہیں ان کارٹوسوں کی پپولارٹی کا یہ عالم ہے کہ ہر دوسرا شکاری سٹارلنگ بانابور کے کارٹوس استعمال کرتا ہے شکار میں خاص نویت کے حالات میں ان کا ریزلٹ کافی بہتر ہے اس مختصر سے ویلاگ میں ہم بات کریں گے سٹارلنگ آٹھ نمبر بانابور کارٹوس کے بارے میں ہماری نئے ویڈیو سن آئے اور آپ کی معلومات میں اضافی کا سبب بنے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہاں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل گاندوست ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے مل سکے سٹارلنگ آٹھ نمبر کے یہ کارٹوس کیسے ہیں آئیے جان لیتے ہیں ہم بات کر رہے تھے سٹارلنگ آٹھ نمبر بانابور کارٹوسوں کے بارے میں اگر آپ ریگلر شکاری ہیں تو یقیناً آپ نے سٹارلنگ کمپنی کا نام سنا ہوگا یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تلکی کی یہ مشہور زمانہ کمپنی بانابور کارٹوسوں کے لائے اور بھی مختلف قسم کے ایمو بناتی ہے اس کمپنی کے پھلے ہوئے ایمو کی ماں دنیا پر میں ہے پاکستان میں سٹارلنگ کمپنی کے بارے میں بہت کارٹوس پی او ایس کے امپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کارٹوسوں پر پاسٹ اور ٹیوٹی چارجز نہ ہونے کے برابر ہیں ہم نہایت مشکور ہیں پی او ایس انتظامیاں کے جنہوں نے اس مہنگے ایٹم کو اب عام شکاری کے لیے آسان بنا دیا ہے یہ ہمارا خیال ہے کہ اگر پی او ایس درمیان میں نہ ہو تو اس ڈبے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی اتنی زیادہ کہ ان کارٹوسوں کو خریدنا مشکل ہوتا چھوٹے پرندوں کے شکار کے لیے یہ کارٹوس شکاریوں میں کافی مقبول ہے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ سٹارلنگ کمپنی کے یہ کارٹوس پی او ایس سے پہتر ہیں ایک معمولی سا ایج ان کارٹوسوں کو حاصل ہے پی او ایف کا کارٹوس اکتیس گرام جبکہ سٹارلنگ کمپنی کے یہ کارٹوس بتیس گرام میں دستیاب ہیں معمولی سا ریکوائر ان کارٹوسوں میں زیادہ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن سپیسفیکیشن اس کارٹوس کے بارے میں بتیس گرام کے ساتھ ستر میلی میٹر اس کارٹوس کی لمبائی ہے کیٹا باری کے حساب سے بانا گیج کا کارٹوس ہے سٹارلنگ کمپنی کا یہ آٹھ نبل کا کارٹوس پرندوں کے شکار جیسے کبوتر، پانگ اور مرغاوی کے شکار میں عام استعمال ہوتا ہے اگر آپ سیزن میں شکار کھیلیں تو جن دوستوں نے ابھی تک سٹارلنگ کمپنی کے ان کارٹوسوں کو استعمال نہیں کیا وہ ضرور ایک بار انہیں استعمال کر کے دیکھیں یقیناً آپ کو شکار کا لطف آئے گا اس کمپنی کے ایک ڈبے میں پچیس کارٹوس ہوتے ہیں اگر دوزار جو بیس میں ایک ڈبے کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ایک ڈبے کی قیمت چار ہزار پانچ سو روپے ہے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اس کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے زیادہ گلہ شکواہ نہ کریں کیا آپ سٹارلنگ آٹھ نبر کے اس کارٹوس کو پسند کرتے ہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں بہت شکریہ موسیقی